بیٹی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو چہرہ ہمیشہ کمل کی پھول کی طرح کھلا رہتا تھا آج تمہارے چہرے پہ اوداسی ہے کسی نے تمہیں کچھ کہا یا کہ کسی نے تمہارے حکم کی نہ فرمانی کیا بولو بیٹی بات کیا ہے اور پیتا سری برتی کروں میں دونوں دری جور چندی نگر میں چونتا رفوں مجھ رہا کافی سور مجھ رہا کافی سوری کنگو کان پڑی پی پڑو دونوں دونوں دنگو کامو سوری کانگو سوری کمید بٹی جہ رہا کامی اوشی سوری جیسی میں اجھا پڑو ہماری جا یشنا نکرون ناسک میں اچھا پرمل ہماری اور غکم یگی لینے آئی کشنا را دے بڑھائی اور پیتا یادے سکرون جاری ہاں پیتا یادے سکرون جاری ہاں کروں چلینے کی تیاری ہاں تو اور نہ کوئی گم گئے بس نہ جانے کرنج گم میرے گی گر یندر ہے پیتا جی آج اپنے چند نگر کے کونے کونے پہ کافی سور مچ رہا ہے کہ بہت سے نن ناریا جارے ہیں ناسک کا میلہ دیکھنے کے لئے اور کم کے درسن کے لئے میری بھی ہارتی کی اچھا ہے پیتا جی میں بھی جاؤں ناسک کا میلہ دیکھوں اور کم کے درسن کروں آپ سے اجاز چاہتی ہو بیٹی تمہاری ہارتی کی اچھا ہے تم ناسک میں مہاکم کے میلے میں ہیں میلہ دیکھنے اور اسنان کرنے جانا چاہتی ہو جی پاپا لیکن سائد تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ناسک کے میلے میں بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہیں بیٹی بولی پاپا موسیقی 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 بیٹی ناسک کے میلے میں بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں بھیجنا میں تمہیں اچھا نہیں سمجھتا پیدا جی سا پڑس بات آیا مہا کنگ ہے ساتھ میں میرے بھائیہ کو کر دی جیے اور جان دی جے پتا جان دی جے پتا جان دی جے پتا روک کر پاک سر پہ گینی جیے جان دی جے پتا جان دی جے پتا پتا جی اگر کسی بات کا ڈر اور خوف ہے آپ کو تو ساتھ میں میرے بھائیہ کو کر دی میں اپنے بھائیہ کے ساتھ میں ناسک کا میلہ اور کنگ کے درسن کے لئے اگر یہ بات ہے تو تم بڑھو ہم اس کے بھیسے میں سوچیں گے سوائی تم جا کر ہمارے بیٹے راج کمار کی شور کو اور نیڈن سنگھ کے بیٹے کم لیش کو بھلا کر ہمارے پاس لے آؤ موسیقی 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 پتا جی موسیقی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے موسیقی 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 آج مجھے بہت بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اوپر والے نے تمہیں کوئی بہن نہیں دیا لیکن تم ہماری بیٹی کو ایک سگی بہن سے زیادہ مانتے ہو اور ہماری بیٹی بھی اب اپنے سگی بھائی کی سور سے زیادہ تمہیں مانتی ہے ہر ورک سے یہ رچھا بندن کے دن سب سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں راکھی کا دھاگا بانتی ہے اس کے بعد اپنے سگی بھائی کی سور کے ہاتھ میں کملیس میں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں صرف اپنے بچوں کی پروریس کیلئے دیکھ بھال کیلئے ہمارے بچوں کی طرف کوئی بھی سک سے اپنی بری نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکے یہ تمہاری جمعہ داری ہے ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا یہ تمہارا پرم کرتب ہے مہاراج یہ تو حق ہے کہ میرے کو کوئی ریل سیسٹر نہیں ملی ہے لیکن اس بہن سے مل کر کے میرے کوئی بہن کی کوئی کمکار تک آباک نہیں ہوا ہے کاتھ میری کوئی ریل سیسٹر ہوتی میری سگی بہن ہوتی تو میری کوئی اتنا پیار نہیں ملتا جیتنا پیاری سیہن سے پرابت ہوا ہے یہ میری بہن ہے اور میری جیتے جی میری بہن پر کوئی بری نظر اٹھا ہے میں برطاس کرلوں نہ جب تک سینے میں باقی ہے دھم گولام کا کوئی بھی دشمن ہو آپ کا استیاد رہے انتکام کا پیچھے قدم نہ سرکفہ سے ہٹاؤں گا کل خاندان بھیٹ پفہ پہ چڑھاؤں گا یہ سر بھی اپنا تیگے ودو پہ چڑھاؤں گا جو کہہ چکا چوبان سے راجان لے میں اس کو نبھاؤں گا آپ پھرسکل بھی اسچنٹ رہیں میری رہتے بھی کبھی آپ کا اپمان نہیں ہو سکتا اور نہیں آپ کو سرز ہو سکتا ہے سر بھاؤں گا چاہو میلہ جانے کے ہی تم لوگ اپنے اپنے تیاری کرو سیجائی ہمارے بچے ان ناسک کے میلہ جا رہے ہیں اور چل کر کے ہمارے بچوں کی پوری تیاری کروا دو آؤ ہمارے ساتھ چلیئے مہارا موسیقی